بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تابوت سکینہ اور حیکل سلمانی کا آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے یہ اس وقت کہاں موجود ہے اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے نیز حیکل سلمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا عقائد ہیں ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ناظرین سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے نجائز وجود کو بلاخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی ہوئی ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اور تورات میں موجود ہے دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے جس کے ذریعے یہودی اپنی خوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل نواقف ہے جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے ناظرین یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوش ڈالے اس تابوت میں کیا چیز رکھی ہے یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے ہر دور میں دوستو یاد رکھئے مسلمان عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ یہ ایک موجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی گھر سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراس رہی جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لئے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے اسے تابوت اس لئے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں بنی اسرائیلی صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح نسرت کا نشان سمجھتے تھے جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی حمد جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیل یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوہیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینہ پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا آسا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تابوت حضرت تالوت کے زمانے میں واپس مل گیا اسی بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ تالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکینِ قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ تابوت جب تک مشرقین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی نہیں اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی ارشارہ کیا گیا حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لئے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اکسہ موجود ہے لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو حیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حیکل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا اس صندوق میں کیا ہے بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایت کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے ناظرین قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ حرون کے اصا و پیرہن اور منو سلوہ کا مرتبان محفوظ تھے فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت جن میں رکھ دیا تھا قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر معمور تھے اور اس میں آل موسیٰ اور آل حرون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے جن میں پتھر کی وہ تقتیاں جو تور سینہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا نیز ایک بوتل جس میں من و سلوہ بھر کر محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو یاد کریں جو سہرہ میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا بھی اس صندوق کے اندر تھا آج بھی بہت سارے ماہر اثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سر کردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی سی روحانیت کو واپس پا سکے جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ایک مشہور ماہر اثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق کے وسطہ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے بہرحال کوششیں جاری ہیں لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے غربن پاکستان کے زلہ ڈیرہ غازی خان کے ایک تحصیل تونسہ شریف میں ہے دوستو تابوت سکینہ کا تفصیلا تذکرہ قرآن پاک سے کریں گے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں برکات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء وغیرہ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو اس صندوق بھی لے گیا تھا جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی پانچ شہر ویران ہو گئے ناچار ہو کر دو بیلوں پر اس کو لات کر ہانک دیا فرشتے بیلوں کو ہاک کر تعلوت کے دروازے پر پہنچا آگئے بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تعلوت کی بادشاہت پر یقین لے آئے اور تعلوت نے جالوت پر فوج گشی کی اور موسم نہائیت گرم تھا سورہ سبا کی تفسیر موللمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر جو دعوت علیہ السلام نے شروع کی پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی اس میں کچھ تعمیریتی کام باقی تھا یہ تعمیر کا کام جنات کے سپور تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی حضرت سلمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراں کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے اس کا انتظام حضرت سلمان نے بازن ربانی یہ کیا ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لئے ایک سہارہ لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس اسہ کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے سلمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی مگر وہ اپنے اسہ کے سہارے اپنی جگہ جمع ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت پر مشغول ہیں جنات کی مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیرات بیت المقدس کا بکیا کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن میں اس کو دعوت الارض کے نام سے موصوم کیا گیا ہے اسائے سلمانے پر مسلط کر دیا دیمک نے اسائے کی لکڑی اسا کا سہارا ختم ہوا تو سلمان علیہ السلام گر گئے اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بکرہ میں آیت نمبر 248 میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ ستالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ایک تسلی ہے اور آل موسیٰ اور آل حارون نے جو کچھ جوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی اس میں موسیٰ اور حارون کی آل کے ترقے کے باقی ماندہ اشیاء تھی بے شک تعبوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے لفظ سکینہ سکون کے مادے سے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے یہاں اس سے مراد جانو دل کا سکون اور اتمنان ہے اس لئے اس تعبوت کو تعبوت سکینہ کے نام سے جانا جانے لگا اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے انگریزی میں اس کو دی آرک آف دی کونونینٹ سے ترجمہ کیا گیا اہد کا صندوق مساق کا صندوق پاک صندوق خدا کا صندوق خدا کی قوت کا صندوق اہد کا صندوق تمام زمین کے خداون کے اہد کا صندوق گوہش کا صندوق یہ صندوق شمشات کی لکڑی سے بنایا گیا جو اندر سے باہر تک سونے سے منڑا ہوا ہے یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے تین گز لمبا اور دو گز چوڑا ایک انوکہ صندوق جس پر دو پرندے بیٹھے ہیں استعبوت سکینہ یہ صندوق کے بارے بہت زیادہ اختلاف پر آئے اور بہت سی روایت ہیں کچھ مقصدقہ روایت کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تامرگ آپ کے پاس رہا پھر نسل در نسل بطور ورحاصت یکے بعد دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشے علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا بہت دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے استعبوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریرین اس کے نہیں ملے لیکن میری رائے کے مطابق یہ ایک لاکھ انبیاء کی مراز تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی جو اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے اور تعلوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا جس پر تقریبا تمام مذہب و مقاتب فکر کے لوگوں کا جمع ہے حضرت بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایک سم گئیں وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہے ان کا نام ابن حکیم رکھا جب آپ بائیس سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یرشلم گئے جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا حضرت بلکیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے آپ نہائیت بردبار اکل مند اور طاقت اور بادشاہ تھے آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور دو ہزار سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں نکال کر رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا تھا فیرون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ سے بچے کو گود لے لیا اور تابوت جونکت ہوں فیرون کے خزانے میں چلا گیا جو بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو اسے محترم و متبرک قرار دینے لگے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشے علیہ السلام کو سپرد کر دیا تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی اس صندوق میں وہ دس احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے اور کوہ سینہ پر حضرت موسیٰ کو اس کے ذریعے احکامات ملے کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے اہد کے صندوق پر بنے دو کروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا یہ صندوق اور احکر سلمانی بنی اسرائیل کی طاقت اور خوبصورتی کا سبب ہے ناظرین اکثر روایت میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاکوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آس پاس صحابہ کرام علیہ مرزوان موجود تھے یہ تصویریں قدرتی تھی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی جب حضرت سید الانبیاء موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں توراج شریف کی تختیوں کے ٹکڑے جنتی لاتھی حضرت سید الانبیاء موسیٰ علیہ سلام کا لباس اور حضرت سید الانبیاء حرون علیہ سلام کا امامہ اور ان کی لاتھی حضرت جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا حضرت سید الانبیاء موسیٰ علیہ سلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے جب واپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت دعوت نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ عمارت حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی اور سے حیقل سلیمانی کا نام دیا گیا جب بنی اسرائیل اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غزب ہوا کہ یہ قوم عمالکہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تھبا کر ڈالیں اور یہ انوکھا سندوق پی اٹھا لے گئے اس کے بعد قوم عمالکہ نے سندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے عدبی کی جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں انہیں یقین ہو گیا کہ مقدس سندوق کی بے عدبی کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے سندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا وہ سندوق چار فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ صلی اللہ تک پہنچا یوں بنی اسرائیل کے دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا بعد ازہ رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل باب اسے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں جھل سے نکال لیں جبکہ ایک کول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انتاکیہ کے کسی غار سے نکال لیں جب حضرت عمر نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصہ واقع ہے وہاں ان کا محبت تھا مسلمان اس جگہ کو اپنے لئے مقدس جانتے ہیں مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ حیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی وہ حیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقعے دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے البتہ مسلم روایت کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ کی اولاد یعنی حضرت عساق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقتز کو اپنا وطن بنایا جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کونے میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے حضرت یوسف بعد ازہ عزیز مصر کی جگہ فیرون کے وزیر آزم بنے اور مصر کے والی کہلائے حضرت یوسف مصر کے والی بننے کے بعد اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے عبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے جنہیں اگلے وقتوں میں فیرون نے غلام بنا لیا اور ان سے مشکت لینے لگے مصر میں موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فیرون کی قیس سے نجات دلائی اور انہیں عبائی وطن بیت المقتص یعنی فلسطین لے آئے سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا سینی آئی کے علاقے میں حضرت دعوت علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے بیت المقتص پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ وروں سے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ ور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دی جس کے مرنے کے بعد حضرت دعوت فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقتص میں آباد ہو گئے حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی خانہ کعبہ میں بوت رکھ بات بہت سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کر دیا حیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اگلے پانچ سو سال میں بابل کی سلطنت کمزور ہونے پر بنی اسرائیل بتدریج دوبارہ اپنے ابائی وطن فلسطین اور بیت المقتص پہنچ کر لی اور حیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیا سالوں بعد سکندر آزم نے فلسطین پر حملہ کیا یہودیوں کو غلام بنا لیا اور فلسطین سے نکال دیا بنی اسرائیل نے دوبارہ جمع ہو کر سکندر آزم کے ایک جنرل کی اولاد جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی پر حملہ کیا اور اپنا آبائی وطن دوبارہ حاصل کر لیا کئی سالوں بعد سلطنت روم نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا لیا ان کی کئی سالوں بعد ہونے والی بغاوت کچل دی انہیں فلسطین سے نکال دیا حیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل دنیا کے مختلف علاقوں میں در بدر ہو گئے فلسطین اور بیت المقتص پر ایران نے رومیوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمان وں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقتص اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا درمیان عرصے میں مختصر وقت کے لیے عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر بیت المقتص اور فلسطین پر قبضہ کر لیا ناظرین تابوت سکینہ تینوں مذاہب اس پر متفق ہیں یہ ایک موجزاتی و کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں سور بکرہ کی آیت دو سو اٹالیس میں فرما اسے مومنوں کے دل کو سکون قرار دے رہا ہے اور آدم سے خاتم النبیین تک تمام انبیاء کی میراس رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کی عظیمت اور حرمت بہت زیادہ ہے اس تابوت کو رکھنے کیلئے حکل سلمانی کی تعمیر کی گئی جو نہ صرف عیسائی اور یہودی بلکہ مسلمانوں میں بہت مقدس ہے بنی اسرائیل کے لئے اس کی اہمت اور بھی کچھ زیادہ کیونکہ یہ دابوت ان کی عظمت فتح اور کامرانی کی علامت تھا اس لئے آج بھی بہت سارے ماہر اثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سر کردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف مالک اس کو ڈھونڈ نے ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے جبکہ احادیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی گار میں موجود ہے اور امام مہدی آ کر اسے نکال لیں گے اور دنیا میں چار سو انصاف کا بول بالا ہوگا دوستو جو سندوق ایک نہ دو بلکہ پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی میرا سر رہا ہو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے یقینا اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے جیسا کہ خدا کریم نے زمین کو برکت والا کا ہے تو ثابت بھی کر دیا اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دے دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش کا بنا دیا جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقتس یعنی مسجد اقصہ کے بنیاد ڈالی اسی وجہ سے بیت المقتس آباد ہوا آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا آپ کی ہی اولاد بن اسرائیل کہلاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سہرائے سینہ میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لئے ایک عبادت کا خیمہ بنایا یہ 45 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا اس میں قیام عبادت اود سوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی حضرت تالود کے دور تک یہود خیمہ کا روح کر کے عبادت کرتے جیسے ان کا قبلہ ہو حضرت دعود علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقتص میں کوہ سہون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا اس جگہ کا نام بیت اہل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا اسی مقام پر خدا وند کریم حضرت دعود علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس جگہ کا نام حضرت دعود علیہ السلام نے حیبرون رکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 49 سال آپ نے خائمہ عبادت کی جگہ حیکل کی مستقل عمارت بنوائی جس میں آپ نے جنات کی مدد لی اور اس میں قیمتی پتھروں کو ترشوا کر لگوایا جن میں یاکود زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں جن میں آلہ درجے کے موتی لگے فیروزے کا فرش یاکود کے ستون اور جہبہرات کی جڑاؤ چھت تھی جن کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی ایک مقصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لئے وقف جس کا نام قدس رکھا یہ عمارت بیس سال میں مکمل ہوئی حیکل سلیمانی کی تاریخ چار ہزار سال پرانی ہے ان تمام سالوں میں اس کو دو مرتبہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا باون بار حملہ ہوا اور چوالیس بار مختلف قوموں نے قبضہ کیا صرف اور صرف تابوت سکینہ کی تلاش کے پیچھے جس طرح زمین و اسمان کا جوڑ ہے چاند سورج کا ساتھ ہے بلکل اسی طرح تابوت سکینہ اور حیکل سلیمانی کا جوڑ ہے کیونکہ حیکل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی تابوت سکینہ کو بہت زیادہ مذہبی احترام کے ساتھ حیکل میں منتقل کر دیا گیا جیسا کہ جس کے سبب آج بھی یہودیوں کی سب سے اہم اور مقدس عبادت گاہ ہے اور چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان نے کروائی اس لئے اس کا نام حیکل سلیمانی پڑ گیا واحد شہر بیت المقدس جس کو اسرائیلی یرشلم کہتے ہیں تینوں مذہب عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں کے لئے مقدس اور مقدم کیونکہ یہی تو مسلمانوں کا قبلہ ہے بہت سے مورخین اور ماہر اثار قدیمہ کے مطابق یہ تابوت آج بھی حیکل سلیمانی میں موجود ہے اس لئے انہوں نے فلسطین پر مسجد اقصہ بیت المقدس ایک جھٹکے کے منتظر کیونکہ زیر زمین اس کی ایک ایک بنیاد خودی ہوئی ہے ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانا وار اس کی تلاش میں زمینی جونک و دیمک بنے ہوئے ایک صندوق جو ایک اسے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا ہو اور اس کے اندر انبیاء اپنی ذاتی اور کراماتی اشیاء رکھتے ہو اس کے ساتھ ساتھ سندوق کو رکھنے کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب ہو جسے خود خدا وند کریم برکت والی زمین کہے جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے جو سب سے پاک وبرتر مقام ہو اس تابوت کے رکھنے کے مقام کو خود نبی تیار کروائیں خدا وند تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے مومن و ایمان والوں کی نشانیاں بتائے اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے یہ تو سمندر کو کو بھرنے کے مستاق ہوا اس کی اہمیت تو لا محدود ہے تب ہی آج دنیا بھر کی اقوام خواہ مسلم ہوں عیسائی یا یہودی اس کی جستجو اور تلاش میں سرگردہ ہیں کیونکہ صرف ایک صندوق نہیں یہ فتح کامیابی کی علامت ہے اتنا اہم کیوں ہیں اور آج تین ہزار باز کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو ایفریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں سے رکھ دیا گیا تھا جہاں وہ آج بھی موجود ہیں جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت سندوق حضرت سلیمان کے محل میں دفن ہے جو پلسطین میں آج بھی گم ہے جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں اس محل کی بنیادوں کو آج ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جسے حیقل سلمانی کہتے ہیں دوسری طرف مسلم علماء محققین کی بہت ساری آرام ملتی ہیں جس کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں یکے بات دیگر ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہیں جبکہ اہل تشریعہ کے نظریات ہی ہیں کہ صندوق ایک زمانے تک آئمہ اہل بیعت کے پاس رہا اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورسے میں مل گیا جب قیامت قریب ہوگی تو اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے بعض تاریخ دانوں کا کہنا کہ اہل باب اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے اسمانوں پر اٹھا لیا گیا جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت بہرحال تابوت سکینہ کے بارے میں نظریات صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں دراصل یہ صندوق کہا ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کوئے لیکن یہ بات حتمی ہے جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ بھی تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی ناظرین تابوت سکینہ اور حیکل سلمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے اب حیکل سلمانی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں دوستو یہ حضرت سلمان کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے جو موجودہ بیت المقدس مسجد اقصہ کے مقام پر دی تو سب سے پہلے آپ ناظرین سے سلمان کا تذکرہ کریں کہ حضرت سلمان کون تھے آپ نے حیکل سلمانی کو کب اور کیوں تعمیر کیا دوستو سلمان علیہ سلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے سلمان دعوت کے بیٹے تھے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر نو سو اکتس قبل مسیح سے لے کر نو سو ستر قبل مسیح تک حکومت کی ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے سلمان علیہ سلام کا سلسل نصب یہودہ اولاد یاکوب کے واسطے سے یاکوب سے جامل قرآن پاک میں اولاد ابراہیم میں شمار کیا ہے آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح سے سلمان بن دعوت بن عیشہ بن عوید بن عابر بن سلمون بن ناشون بن ایمنہ بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یاکوب بن عساق بن ابراہیم دعوت اللہ نے ہوا پر آپ کا قابو تھا آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ تیہ کر لیا کرتے تھے سلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر انتی بلکہ جن بھی آپ کے تابعے تھے سلمان نے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے حضرت سلمان کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور ہیوانات بھی تابع فرمان تھے اور یہ سب حضرت سلمان کے حاکمان اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنائے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے اس لئے حضرت سلمان نے ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی حیکل کے چار جانب قضیم شان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے ان کی خواہش یہ تھی مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائے اور اس کے لئے بائیت سے بائید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے ظاہر ہے کہ زمانے کی رسل و رسائل کے محدود اور مقتصر وسائل سلمان کی خواہش کی تکمیل کیلئے کافی نہیں تھے اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے اقصہ اور بیت المقتص کی تعمیر حضرت سلمان کے سمانے میں لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی اکرم سے دریافت کیا یا رسول اللہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی نے تیسری مرتبہ سوال کیا ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے تو نبی اکرم نے رشاد فرمایا دونوں کے درمیان چالیس سال کی مدت ہے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان ایک ہزار سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے اس لئے حدیث کا مطلب یہ ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور مکہ کی عبادی کا باعث بنی اسی طرح حضرت یاکوب اسرائیل علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی عبادی وجود میں آئی جو آج تک لوگوں کے لئے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر کہاں سے لائے گئے اور جرس حقیل کے وہ کون سے حالات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر بہا مجتصال پیدا کیا گیا قوم جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے بیت المقتص کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی اور بعض ایسی چیزیں بنائیں جو زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی دوستو حقل سلمانی کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی تھی جن کی وفات کے بعد سلمان علیہ السلام نے سے مکمل کیا اس کی تعمیر کے لئے بیرون ملک سے مامار بلوائے گئے جو سلمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے حقل سلمانی میں انہوں نے سلمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تیخانے بھی تعمیر کیے حقل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ملک سے چلے گئے لیکن حاصل کیا اور یورپ سے ظاہرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھال لے انہوں نے اپنے اباؤ اجداد کی فرہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا اور بہت بڑی مقتار میں سونا نکال کر نائٹ ٹیمپلرز کی تنظیم بنائی جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا اور دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹ ٹیمپلرز کے خلاف اقدامات کیے جانے لگے دیوارے گریہ کے پاس اور اس کی تعمیر کا دذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے انجیل میں ہے کہ حیکل متحدہ مسلم اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہ سلمان یعنی حضرت سلمان کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودہ کے لئے وقف کیا تھا اور کہا جاتا کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا یہودی مورخ یوسیف کہتا ہے کہ حیکل تعمیر کرنے کے چار سو ستر سال چھ ماں اور دس دن بعد جلا دیا گیا تھا یہودی اس مسجد کو حیکل سلمان کی جگہ تعمیر کردہ عبادت کا سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمان تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بزریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمان یہ تعمیر تھا یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی وجہ بھی یہی ہے کہ دونوں قومیں ایک جگہ کی ملکیت کی دعویدار ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا پہنچا سکتے